موسیقی اور اپنی قوم کو یہ دکھانے کے لیے کہ جترے بھی ہمارے مسیح نوجوان اس وقت نشو میں دوتھ ہیں اور اس طرح کے لط میں لگے ہوئے ہیں تو اس بچے کا یہی جو عظم تھا یہ کہ اسی وجہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ میں اپنے آپ کو ہیلڈی کرنا چاہ رہا ہوں اور جس طرح میں یہ جونئر کب میں نے جیتا ہے اور آگے بھی میں بڑا کب بھی سینئر جیتوں گا اور پہلے یہ آپ ویڈیو دیکھئے جس میں یہ بچہ بتا رہا ہے کہ میں کون سا کلب میں گیا کہاں پر میں نے ٹریننگ کی کون سا میرا گھر ہے پہلے آپ چھوٹی سی ڈاکومنٹری دیکھیں پھر اس کے بعد بات کریں گے جوسیدی موسیقی 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 ہے کہ ہمارا بیٹا شہرونج ہے یہ تقریباً چار سال سے باڈی بیلڈنگ کے مقابلوں میں حصہ لے رہا ہے اور ہر سال یہ دھیت کے آتا ہے تقریباً اس نے بہت ساری ٹرافیاں اور میڈل حاصل کی ہیں خدا مجیس کو برکت دے اور آئندہ بھی یہ اپنے ملک کا اپنی کونک اور اپنے پیرنٹ کا نام روشن کرتا رہے خدا مجیس کے ساتھ اور اس کو بڑی برکت دے سلام جی میرا نام یکو مسیح میرا بیٹا کافی سالوں سے یہ میند کر رہا ہے اور خدا بند خدا نے اس کو سرفراج کیا صحت عطا کی ہے اور خاص کر کے نشے جیسی لانتوں سے بچا ہوا ہے خدا بند خدا سب بچوں کو بلکہ قوم نہیں سب ملک کے بچوں کو ایسی لانتوں سے مفروض رکھے اور جی ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور ہمارے ساتھ وہ خوبصورت نوجوان بچہ ہمارے ساتھ موجود ہے شارون یکوب اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ یہ سپیشلی گجرہ مالا سے یہاں پر ہمارے ساتھ لہاؤ سٹوڈیو میں پہنچا ہے تو پہلے ہم ان کو ویلکم کریں گے جی شارون کیا حال جالے آپ کا ٹھیک تھاک ہے شکرہ خدا کا ٹھیک تھاک ہوں یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے اتنی ہلکی عمر میں جونئر کپ بڑی بیلڈنگ کا گجرانا سے جیتا ہے اور ہم بڑے خوش ہیں کیونکہ ہماری مسیح قوم کے لیے فقر کی بات ہے کہ ہمارے جو مسیحی نوجوان جو ہیں اس طرح کی ہیلدی ایکٹیوٹی جو کرتے ہیں اور اپنی قوم کا نام رشن کرتے ہیں تو پہلے تب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جو یہ کپ جیتا ہے تو کس طرح یہ محنت کی یا کس طرح ابھی تک اپنی جو جونئر کپ میں اپنے نام بھی لیا اور کس طرح یہ ایکٹیوٹی کرتے رہے ہیں یہ تو ساجد بھائی سب سے پہلے تو جو ہے میری ماں باپ کی دعاوں کا نتیجہ ہے اور میرے استادوں کی محنت ہے جو انہوں نے میرے لئے اتنی سٹرگل کی اور مجھے حمد دی حوصلہ دیا تاکہ میں محنت کرتا رہا اور محنت کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچ سکا ہوں اور میں نے بہت محنت کیا اور پھر جا کے یہ جنئر کا ٹائٹل میں نے وین کیا ہے اچھا کس طرح آپ اپنی فوڈ کو اور اپنی جو اپنی کلپ کی جو فیس ہیں وہ کس طرح فوڈ کرتے تھے کچھ اس کے علاوہ کچھ کرتے ہیں جو بغیرہ کے پڑھتے ہیں آپ ساجد بھائی میں پڑھتا بھی ہوں اور ساتھ میں جو بھی کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور تھوڑا بہت مجھے گھر بھی گھر والے بھی سپونسر کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ مجھے جن بھی سپونسر کر رہی ہے اچھا یعنی وہ فیس بغیرہ مجھ سے نہیں لیتے اور میرے جو کوچ ہیں انہوں نے بھی کبھی مجھ سے فیس نہیں لی اور مجھے اچھے طریقے سے ٹریننگ کرواتے ہیں میرے ساتھ جو ہے اور شکر ہے خدا کا کہ خدا کی طرف سے بھی مجھے سپورٹ ہے اور بس میں آگے بڑھے جا رہا ہوں اچھا کس طرح آپ نے اپنی ایکٹیوٹی کو چوز کیا کہ میں نے باڈی بیلڈنگ ہی کرنی ہے یہ بچپن سے ہی کہلے کہ میری جینز میں تھا میں جب چھوٹا تھا تو میں کراٹے کھیلتا تھا پھر تھوڑا بڑا ہوا میں ووکسنگ کرنے لگ گیا لیکن ان چیزوں میں میرا انٹرسٹ اتنا نہیں تھا جب میں جن میں گیا تو میرا باڈی بیلڈنگ میں بہت زیادہ انٹرسٹ بڑھا اور جیسے میں نے دیکھا کہ اچھے آج کل کے نوجوان نشا کرتے ہیں میں نے اس چیز سے بچنے کے لیے بھی جو ہے وہ جیم کو جوئن کیا کہ میں اس بری ایکٹیوٹیز میں نہ جا سکوں اور میں نے اس لیے جو ہے جیم کو سٹارٹ کیا تھا لیکن اب جو ہے میرا مقصد اور ہو گیا میں نے جیم کے اندر اپنا پروفیشنل جو ہے اسے جوئن کرنے کو جو ہے نا عظم کیا ہے اچھا یعنی کہ آپ نے شروع سے ہی بچپن سے ہی اپنی جو ہیلڈی ایکٹیوٹیز سٹارٹ رکھی کیا ہے جس طرح کراٹے ہوئے اور باکسیں وغیرہ تو گھر سے بھی آپ کو سپورٹ کوئی ہوتی تھی پیسو کی کہ گھر والے منا تو نہیں کرتے تھے کہ بھائی یہ بڑی مہنگی جو ہے شاک ہے ہم تو نہیں آفورڈ کر سکتے جی گھر والے بیسیکلی جو ہے ہم میں جو ہے وہ فیملی سے بلون کرتا ہوں اچھا اور ایک دو دفعہ انہوں نے جو ہے وہ سٹارٹ میں کہا ہے کہ بیٹا آپ دیکھ لو کیا کرنا ہے تو میں نے پھر ارادہ کیا کہ میں اپنے گھر والوں کو تنگ نہیں کروں گا اور میں نے ایک کمپیٹیشن دو کمپیٹیشن تو کھیلے گا گھر والوں کے ایکسپینسیب ہے لیکن دیکھا کہ وہ پورا نہیں کر سکتے تو میں نے ساتھ میں محنت کی میں نے کام شروع کیا میں نے پڑھائی شروع کی اور میں نے جم کو بھی ٹائم دیا اور میں نے یہ سب ہی کام جو ہے وہ پھر اپنے کندوں پر اپنی ذمہ داریاں اپنے کندوں پر لاد کر میں خود ہی چلتا چلتا آیا اچھا ابھی تک یہ جنئر کپ جب آپ نے اس کو ون کرنے کے لیے کتنا کو فوڈ اور کتنی امانٹ لگ چکی ابھی تک آپ کے اٹھے ساجد بھائی اصل میں جو بوڈی بلڈرز ہیں نا ان کا کھانے پینے کا ایکسپینس بہت ہوتا ہے اچھا وہ دن کا نارمل بھی ڈائٹ اپنی فالو کرے تو ان کا ہزار سے پندرہ سو کا خرچہ ہوتا ہے اچھا تو یہ ہے کہ میں نے ہزار سے پندرہ سو تو نہیں لگایا لیکن میں نے جو ہے وہ پانچ سات سو پانچ سات سو اپنے اوپر لگایا اس میں کاربز لوڈ کی ہیں اس میں پروٹین لیے ہیں لیکن ساتھ میں میں نے ایک یک جہتی کے ساتھ میں نے میند کیا ساتھوں نے مجھے بہت ہی اچھے طریقے ساتھ گائیڈ کیا ہے ٹھیک ہے تو ان گھر والوں کی طرح سے گھر میں آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں میرے والد صاحب سکیورٹی گارڈ ہے بینک ملازم ہے میزان بینک میں وہ سکیورٹی گارڈ کا کام کرتے ہیں تو کتنے بہن بھائی ہیں آپ ہم تین بہن بھائی ہیں تو سب سے بڑے ہیں آپ جی میں سب سے بڑا ہوں تو پراہی میں کہاں تا کبھی تک پہنچے ہیں میں بی اے کر رہا ہوں اور فائنل ایر میں اچھا تو جوب کونسی کر رہے ہیں ساتھ جوب میں پیزا شوک پہ ہوتا ہوں اور پار ٹائم جوب کر رہا ہوں اچھا تو صبح کا ٹائم آپ کوالجی پر کر رہا جاتے ہیں تو کلاب کو کتنا ٹائم دیتے ہیں کلاب کو میں دن میں صرف ایک گھنٹہ دیتا ہوں زیادہ سے زیادہ اور کمپیٹیشن کے دنوں میں میں زیادہ سے زیادہ ڈیڑھ یا دو گھنٹہ کل ابھی جس طرح آپ نے جونئر کب جیت رہی ہے اور خداوند کے فضل سے آپ کو بلیسنگ بھی ہوئی ہے کرسچنگ کمیونٹی کے لوگ جو ہیں وہ بھی آپ کو اپیشیٹ کر رہے ہیں تو وہاں پر کسی سکول کے اندر آپ نے اپلائی نہیں کیا اگر سپورٹس ٹیچر کے طور پر آپ کس سکول کو جوائن کرتے ہیں کہ آپ نے کبکراتے بھی آپ کو آتے ہیں باکسیں بھی آتی ہے اور بارڈ ویڈلنگ تو آپ نے ون کری لی ہے تو کسی سکول میں اپلائی نہیں کیا ابھی تک اپلائی نہیں کیا لیکن سوچ رہا تھا کہ اپلائے کروں ابھی دیکھتے ہیں جا کے کیا کرنا ہے اچھا میں نے سنا کہ آپ اپنے شوق کے علاوہ کچھ اور بھی شوق ہے آپ کو گانے کا وہ کس طرح ہوا ہے وہ بھی میرا بچپن سے شوق تھا کہ مجھے لکھنے کا شوق تھا تو میں نے شائری لکھنی کرنی تو لڑکوں نے ساتھ والوں نے بہت تنز کرنا کہ یہ کیا شائری ہے یہ اچھی نہیں ہے شائری کس طرح کا گانا چاہتے ہیں آپ تو میں نے پھر وہی میہ بہت اچھا ایک کرسچن ریپر ہے اسے میں نے سنا میں نے دیکھا کہ وہ ریپ کرتا ہے پھر میں نے بھی آہستہ آہستہ ریپ کرنی شروع کی اور پھر میں نے انہی کو فولو کرتے ہوئے لکھنا شروع کیا اور آج میں نے یوٹیوب پہ اپنا چینل بنایا ہوا ہے تقریبا ایک سال سے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کس نام سے یوٹیوب چینل آپ کا ہمارے آڈنس کو بتائیں میرا ڈیش ریکوڈز کے نام سے یوٹیوب چینل ہے کوئی بھی سرچ کر سکتا ہے لکارڈو اوفیشیل آپ لکھیں گے یوٹیوب پر تو میرے سونگز آ جائیں گے یا لکارڈو سونگز بھی لکھیں گے تب بھی میرے سونگز آ جائیں گے جس طرح ہم نے بتایا کہ آپ ریپ کر رہے ہیں اور اس کے لئے اپنے یوٹیوب چینل بھی منا لیا ہے تو آپ اس کے حوالے سے باوری بیوڈن کے حوالے سے بھی کوئی ٹپس دے سکتے ہیں لوگوں کو تو اس طرح کا بھی ایک چینل بنا لیں تاکہ آپ کی انکم شروع ہو سکے جی جی ساجد بھائی میں نے اس کے لئے بھی ایک یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے بسکلی میرا سٹیج نیم ہے لکارڈو اوفیشل جو شارون یاکوب ہے وہ میرا کاغذی نیم ہے لکارڈو میرا سٹیج نیم ہے اور لکارڈو کے نام سے میں سوشل میڈیا بڑا مشکل سا نام کس کو فالو کی ہے لکارڈو یہ ساجد بھائی لکارڈو جو ہے ایک ٹرپ سیٹی کا نام ہے کسی کنٹری میں یعنی اسکیپ روم اگر آپ نے مووی دیکھی ہو تو اس کے اندر جو گیمز دکھائی گئے ہیں ریال گیمز وہ اس شہر میں ہوتی ہیں لکارڈو شہر میں تو بس اسی کو دیکھ کے میں نے انسپائر ہو کے جو ہے اپنا نام رکھیا تو ابھی تک کہ جتنے بھی ہمارے کرسٹن کمیونٹی کے سیاسی لوگ یا پاسٹر صاحبان انہوں نے کوئی آپ کو اپریشیٹ کیا ہے رابطہ کیا ہے وہاں پر آکے گجرامالہ میں میں فرانسیس آباد کروں جتنے بھی پاسٹر صاحبان ہیں وہ سب ہی جانتے ہیں اور کافی لوگوں نے مجھے اپریشیٹ بھی کیا ہے کچھ لوگوں نے مجھے اپریشیٹ کیا ہے کچھ لوگوں نے مجھے توفے بھی دیا ہیں کچھ لوگوں نے مجھے عید کے لئے سوٹ بھی گفت کیا ہیں اور جو نونلی کے سیاسی کارکون ہیں انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے مجھے اور بس اسی طرح ابھی تک جس طرح مختلف کمپنیاں جو برینڈ کو لانچ کرنے کے لئے کرتی ہیں تو کبھی یہ شوق نہیں بھی تک پہنچا کہ آپ مارڈلنگ کی طرح جائیں کیونکہ اس طرح کے بارڈی کے لئے مارڈلنگ والے جو لوگ ہیں مارکٹنگ والے وہ اس طرح کے لڑکوں کو لیتے ہیں اور اپنے پرموشن کے لئے مارڈلنگ کرواتے ہیں آفر ہوئی ہے کبھی؟ ساجد بھائی آفر تو ہوئی ہے لیکن مجھے پاکستان سے نہیں ہوئی اچھا لیکن وہاں پر ابھی میں نہیں جا سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لئے ڈوکومنٹس ریکوائر ہیں تو آپ جائیں کہ آپ یہاں سے شوٹ کروا کے تو بھیج سکتے ہیں آج کل تو جو ہے آن لائن سسٹم ہے کسی بھی قسم کی برینڈنگ اگر آپ نے کروانی ہے تو آپ تصویریں کھینچ کر ویڈیو بنا کر بھیج سکتے ہیں لیکن ان کی ریکوائر منٹ ہے تھی سب سے پہلے آپ کو انڈیا آنا پڑے گا ہمارے باس انہوں نے انوائٹ کیا ہے لیکن میں ابھی خود ہی نہیں جا رہا کہ ابھی ریفیوز کر دیا آپ کیونکہ ابھی میری کوشش یہ ہے کہ میں پہلے خود کو اور زیادہ مزید اچھا کروں بہتر کروں پھر جو ہے کوشش کروں کہ آپ ہمارے نیشنل نیوز کے ساتھ آپ نے رابطہ کیا تو آپ ہمارے لاہور کے اندر سٹوڈیو میں آئے کس طرح یہ سفر کیا میں نے دیکھا کہ یوٹیوب پر بہت سے یوٹیوب پر میں نے بوڈی بلنگ چینلز کو سبسکرائب کیا ہوئے جو میرا انٹرسٹ ہے تو میں نے دیکھا سٹرول کرتے ہوئے نیوز چینل نیوز نیوز ناما کی ویڈیوز آئی ہیں میں نے دیکھا وہاں پر مسٹر لاہور بیٹھے میں نے ان کو لائکیا بہت اپریشیٹ کیا پھر میں نے دیکھا کچھ دنوں کے بعد مسٹر سیالکورٹ بھی آئے تو میں نے کہا کہ ہماری جو میوش نمان انکر ہیں انہوں نے وہ شوز کیے تھے تو بڑی بات ہے کہ آپ نے ہمارے شوز دیکھے ہیں تو آپ یہاں پر پہنچے ہیں تو آپ ہماری کرسٹرل کرمیونٹری کو پیغام دینا چاہ رہے ہیں ہمارے پیغ فارم پر کہ آپ سے کوئی رابطہ کر سکے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری کمیونٹی ہے خاص طور پر کرسٹرل لڑکے ہماری جو یوتھ ہے وہ بہت ہی منشیات اور بہت ہی نشے کی طرح جو ہے وہ چل پڑے ہیں تو میری آپ سبی سے یہی غزارشہ کے کانڈلی اس نشے سے خود کو اور دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں اور جو کرتے ہیں انہیں بھی جو ہے اس مسئیبت سے اس عذاب سے چھوڑائیں اور میرا یہی عظم تھا شروع سے اور میں اس چیز کے لیے اس نشے کو ہماری کمیونٹی سے ہی نہیں بلکہ سب ہی کمیونٹی سے دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہیلتھ کیئر سینٹر بنانا چاہتا ہوں جس میں جو ہے یہ سب ہی جو لڑکے ہیں ان کو باہر سے مطلب ڈاکٹرز جو انہیں لائے جائے کیونکہ میں خود تو ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جو ہیں انہیں لائے کر یہاں پر جو ہے ان سے ان لڑکوں کو صحیح کروایا جائے اور یہ لڑکے صحت ہی آپ ہوں اور ان کی بدولت جو ہے ہم سب ہی وہنے کیا کم آ سکیں یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کا ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کرسچن کمیونٹی کا ایک بچہ جس کی عمر ابھی انہیت سال ہے اور آپ کتنا خوبصورت خواب ہیں آپ کے قوم کے لیے کہ آپ ہماری مسیح قوم کو ہیلتھ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور یہ ایسا کرنا یہ ایک لیڈرہ کام ہے اور آپ ایک چھوٹی سی عمر میں آپ کو یہ شوق ہے کہ آپ ایک ہیلتھ سینٹر بنانا چاہ رہے ہیں جس میں آپ ہماری نوجوہ نسل جو ہے کہ نشے میں آ رہی ہے ان کو بچانے کے لیے یہ بڑی اچھی بات ہے تو آپ کے ساتھ ابھی تک جو ہے وہاں کے جو زلی ناظم جو ہوتے ہیں سرکائی طور پر ڈسٹک لیول پر کسی نے کوئی ایسا رابطہ نہیں کیا کہ ہمارے ڈسٹک لیول پر آپ نے جونئر کپ جیتا ہے تو ہم آپ کو سپورٹ کر سکیں کسی بھی فنڈ کی طور پر یا کوئی اکیڈیمی کے لیے جگہ ہی دے دیں کبھی کی ربائے بھی تک؟ ابھی تک ساجد بھائی کسی نے نہیں سپورٹ کیا نہ کسی نے رابطہ کیا ہے تو مسٹر گجرہ والا جو سینئر کپ ہے اس کے لیے عظم ہے آپ کا لڑنے کے لیے تیار ہے؟ جی سینئر جو ہے وہ باعث سے تئی سال کے بعد سینئر کیٹیگوری شروع ہوتی ہے میری ایج ابھی انیس سال ہے تو میں ابھی مزید تین چار سال جنئر میں کھیلوں گا اور جنئر میں میری کوشش ہے کہ میں نیکسٹ جو ہے جنئر مسٹر پاکستان کا کمپیٹیشن کھیلوں مجھے پوری امید ہے کہ یہ کس طرح ہوتا ہے کہ آپ پہلے اپنے شہر کا کھیلتے ہیں پھر آپ لیول پنجاب کا یا پاکستان کا ڈریکٹ آجاتے ہیں؟ پنجاب کا بھی آتا ہے؟ اپنا ڈریکٹ بھی کھیل سکتے ہیں اور آپ جو ہے وہ ڈریکٹ لیول پر بھی کھیل سکتے ہیں تو ریکوائرمنٹ کیا ہوتی ہے کہ ایک اہم بندے کے لیے کہ آپ پہلے جنئر کھیلنا ہے عمر کے حساب سے اگر آپ کی عمر بائیس تئیس سال ہے تو آپ ڈریکٹلی کیسے پروچ کر سکتے ہیں؟ کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے؟ اگر تو ہم نے کھیلنا ہے جنئر لیول پر تو پھر ہماری جو ہے ایج بائیس سال سے کم ہونی چاہیے یا تئیس سال سے جو پاکستان میں باڈیز ہوتی ہیں وہ ریکوائر کرتی ہے کہ بائیس سال سے کم ہونی چاہیے پھر ہم جنئر کیٹیگری میں کھیلائیں گے اگر تئیس سال سے اوپر ہوا تو پھر ہم اسے سینئر کیٹیگری میں کھیلائیں گے سینئر کیٹیگری میں کیا ہوتا ہے؟ کہ تئیس سال سے چالیس سال تک جتنے بھی جوان ہیں لڑکے ہیں یا جوان ہیں جب کمپشن کے تیار ہوتے ہیں تو آپ کا جو ریکوائیمنٹ ہوتی ہے ویٹ کی ویٹ کی جنر میں اور سینر میں جنر میں اب تک میں نے پاکستان میں سیونٹی فائیو کےجی دیکھی ہے سب سے ہیوی کلاس جنئر میں لیکن سینئر میں نبی کےجی تک بھی جاتے ہیں پچانوے کےجی آپ جب کھیلے تھے تو آپ کے کتنا ویڈ تھا میں جب پہلا کمپیٹیشن کھیلا تھا آج سے تقریباً تین سال پہلے تو میرا اس وقت ففٹی فائیو کےجی وزن تھا اور آج میرا سکسٹی سیونٹی کے قریب ہے تو اس میں کتنی رکوائرمنٹ ہوتی کتنے گھنٹے آپ کو گیم کرنی پڑتی ہے اگر ایک دن میس کر دیتا ہے تو اس کا وہی کام اسے کور کرنے میں ایک ہفتہ کم از کم لگ جاتا ہے جم میں بھی اگر ایک بندہ چھٹی کرتا ہے ایک دن تو اسے کور کرنے میں بہت دن لگ جاتے ہیں کیونکہ جو ایکسرسائز اس نے اس دن کرنی ہوتی ہے وہ میس ہو جاتی ہے اسی وجہ سے اسے ریگولر کرنا پڑتا ہے جو لوگ ریگولر کرتے ہیں انہیں کمپیٹیشن کے دوران مینت کم کرنی پڑتی ہے جو کمپیٹیشن کے دوران ہی مینت کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ کرنی پڑتی ہے کیونکہ انہوں نے سال کا پورا کرنا ہوتا ہے جیسے ایک امتحان کی تیاری کرنی ہو تو جو لڑکے آخری ایک دو ماہ پڑتے ہیں وہ بہت زیادہ پڑنا پڑتا ہے انہوں کو پاس ہونے میں لیکن جو ریگولر پڑتے ہیں ان کے لئے کوئی پریشانی نہیں ہے یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایک دن کا بھی غیب آگیا آپ کا تو سات دن پیچھے چلے جاتے ہیں تو اس میں کھانے کے لئے کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہیں کھانے کے لئے ہیلڈی فوڈ ریکوائرمنٹ ہوتا ہے کھانے کے لئے سویٹ پٹیٹو لگا لیں اور اس کے ساتھ چکن بیف خاص طور پر کمپیٹشن کے لئے کترے کترے گرام کی چیزیں آپ نے کھانی ہیں ایک دن کے اندر ہمارے بیسکلی چھ میل ہوتے ہیں ایک میل میں ہم نے کم از کم دو سو گرام پروٹین لینا ہوتا ہے پروٹین میں ہم بیف لے سکتے ہیں چکن لے سکتے ہیں ایک دن میں ایک میل میں اس کے ساتھ ہم نے کارپز لوڈ کرنے ہوتے ہیں دو سو گرام دو سو گرام دو سو گرام تو کارپز لوڈ کرنے کے حساب سے ہم پوٹیٹو لے لیتے ہیں رائس لے لیتے ہیں اس کے ساتھ ہم نے برونجی کھانی ہوتی ہے اس میں پروٹین بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ مہنگی بھی ہوتی ہے لیکن ہمیں وہ کھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے تو دودھ کترے ریکوائر ہوتا ہے دودھ کچھ ریکوائر کرتے ہیں لیکن کچھ نہیں کرتے ہیں میرے جو کوچ ہیں کمپیٹیشن کے ایک مہیدہ ہوتا ہے اس مہینے میں دودھ جو ہے وہ نہیں پینے رہتے ہیں اچھا یہ کیا ہوتا ہے کہ بعض گھروں کے اندر بچوں کہتے ہیں جی ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ آپ کے کلشیم کے لیے دودھ ضروری ہے ڈیئے مضبوط ہوتی ہیں تو آپ لوگ ابھی کہہ رہے ہیں کہ کمپیٹیشن کے دوران دودھ منع کرتے ہیں کوچ کیا وجہ ہے ساجد بھائی دودھ کی وجہ یہ ہے کہ دودھ جب انسان کے اندر جاتا ہے نا کلشیم تو پروڈیوز کرتا ہے ساتھ میں یہ فیٹ بھی پروڈیوز کرتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی دودھ نہیں دونوں جو فیٹ ہے نا وہ ہمارے جسم کے لیے افیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ہم اس وقت اس کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ لینو نہ ہوتا ہے اور زیادہ 3D شیپ دکھانی ہوتی ہے جس وجہ سے ہم دودھ ان دنوں میں نہیں پیتے ہیں ورنہ یہ دودھ بہت ہی ہالدی ہے ہم عام دنوں میں دودھ کا استعمال کرتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو آپ کا تین مہینے کے بعد نظر آتی ہے اکثر زیادہ کوچ یہ ہی کہتے ہیں اس کے اندر اگر ایک بگنر ہے تو اسے تین مہینے میں تو یہ ہی بہت مشکل سے پتا چلتا ہے کہ کون سا سیٹ کس گیم کے لیے ہے کیسے لگانا ہے کیسے اٹھانا ہے کیسے پل کرنا ہے اسے یہ سب ہی چیزیں سیکھنے میں تین ماہ اسی میں گزار جاتے ہیں اور آج کل جو ہے انسان اس جدید دور میں یہ اتنی جلدی میں ہے کہ وہ تین مہینے میں کہتا ہے کہ میں ایک اچھا باڈی بیلڈر بن جاؤں تو وہ ناممکن باد ہو جاتی ہے اسی لیے جو ہمارے جتنے بھی کوچز ہیں جتنے بھی سینئر ہیں مجھ سے وہ یہی کہتے ہیں کہ کم از کم ایک سال ایک باڈی بیلڈر کو اپنی بیس بنانی چاہیے اس کے بعد اسے کمپیٹیشن اگر کھیلنے یا تو شروع کرنی چاہیے شارون یا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہمارے سٹوڈیو میں آئے ہیں گجران سے سپیشل لاہور میں اور جانے سے پہلے ہم آپ سے کچھ پوزز دیکھیں گے کہ آپ اپنے کمپیٹیشن میں جو کیے ہیں تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کو آپ ضرور دیکھائیے گا تو ہماری کرسچن کمیٹی کو پیغام دنا چاہے ہیں دینا چاہوں گا کہ ہماری جتنے بھی قوم کے نوجوان ہیں وہ یہ جو دوسری تیسری ایکٹیوٹیز ہیں جیسے فون پر گیمز کھیلتے ہیں یا اپنا فال تو ٹائمز آیا کرتے ہیں یا نشا کرتے ہیں وہ سب ہی لڑکے جتنے بھی یہاں نوجوان ہیں وہ کسی فیزیکل ایکٹیوٹی میں شامل ہوں اور کسی اپنے پاس کی جو جم ہے اس میں شمولیت اختیار کریں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے یہ دوسری تیسری چیزوں سے گیموں سے اپنے آپ کو باز رکھیں جی ناظرین جانے سے پہلے شارون شارون سے ہم جو ایک اور فون اس کو آتا ہے ریپ کا وہ بھی ہم ان سے سنیں گے اور شارون آپ سے ہم ریپ بھی سنیں گے اور جو آپ نے کمپنیشن میں جو پوزز کی ہیں جم کے ساتھ ساتھ آپ نے پوزز بھی بہت خوبصورت کی ہیں تو وہ بھی ہم آپ سے دیکھیں گے بہت شکریہ شارون یکوب آپ کا کہ آپ نے گجرہ والے سے لاہور کا سفر ہمارے نیشنل نیوز کے جو سٹوڈیو میں آ کر ختم کیا اور میں چاہتا ہوں کہ خدا آمد آپ کا سفر اس طرح جاری و سائی رکھے کیونکہ اتنی اچھی ایکٹیوٹی جو آپ ابھی تک کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو ہیلڈی ایکٹیوٹی کرنا اور اپنی مسیح قوم کو ہیلڈی ایکٹیوٹی کا عظم دینا اور میسیج دینا یہ بڑی اچھی بات ہے اور اتنی اچھی اور سوبر طریقے سے آپ نے جو باتیں آج کی ہیں میرا خیال ہے کہ ہماری مسیح قوم کو آپ پر فخر ہونا چاہیے جیسے آپ کو سلوٹ کرتا ہوں اور ناظرین جس طرح شارون نے یہ میسیج دیا ہماری مسیح قوم کو بڑی چھوٹی عمر میں بہت بڑے خواب دیکھ رہا بچھا تو یہ چاہ رہا ہے کہ ہماری مسیح قوم کی جو نوجوان ہیں دشنوں سے نکل کر ہیلڈی ایکٹیوٹی میں جائیں پھر میں لیں گے نئی ٹاپک کے ساتھ اجازت دیجئے خدا حافظ کون سنے میری فریاد حریب گھر میں چکال کون دیوے کا جواب چھوٹ کرتے مداد پر نظر نہ آئے یہاں مظلوم کے حق کی کرتے ہر روز چوری سینہ زوری کرتے ہر روز سرکاری ملازہ مچائے مجھے پرے کیسے لو جیب میں نہیں نوٹ یہاں کربچن کا زون ساتھ کرونا کا دور نریب کا مطور کریں میند اس پھل نہ ملے وہ کلوں نے بچوں کے لیے کیسے گریدے اس کی مزدوری اسے کبھی نہ ملے ہر روز بڑے دام درم برم ساب نظام ہر دکان کے اپنے دام تل بہ کرتے کام دن راج پڑھنا تو سبھی آ چاہتے پر وہ بھی پڑھنا پائیں جو حق دار وزیفوں کے آج گل کرتے نہیں ریم ڈوکٹر محریزوں کے آٹا لے گا چینی لے جینے گی دال کون سنے میری فریاد غریب گھر وچکاز کون دے لے گا جواب کون دیں موصف موصف موسیقا موسیقا موسیقا